وہ کنڈیشن کیا تھی آپ کے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی نیکیٹیف تھی جس کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے ایک کنڈیشن نہیں تھے کہ پہلا تو آپ نے کہا سوالے ایمپلائیز رکھو وہ پہلا بات سمجھ میں آتی ہے انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے کمپنیز نے کہا کہ پینتالیس عرب روپے کا بیلنس شیٹ میں ہول ہے کیونکہ یہ پینتالیس عرب روپے دینے ہیں ان کو سیویل ایوییشن کو آپ سے نہیں مانتی سیویل ایویشن کیونکہ آپ حکومت ہیں جس دن ہم کو ہم کو دیں گے آپ اس دن وہ مانگے گا پرانے کچھ ٹیکسز تھے آپ کا ایسٹس ابھی بھی کم ہیں اس کے بعد کمپنیز نے یہ بتایا ان کو کہ دیکھو ڈیرھ سو ملین ڈالر کم از کم خرچ ہوں گے یہ جو گراؤنڈڈ تمہارے جہاز کھڑے ہوئے ہیں جو پی آئی اے کے اپنے جہاز ہیں اون جہاز لیس جہازوں کی بات نہیں کر رہا ہے اون جہاز جو پی آئی اے کے ان کو ایر وردی کرنے کے لیے ڈیرھ سو ملین ڈالر لگیں گے وہ بھی پیتالیس عرب روپے ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی پروویجن نہیں کراوا لیکن چلو وہ ہم بیڈنگ میں ایجز کر لیں گے کمپنیا نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہ جتنے بھی لیس جہاز ہیں پی آئی آج تک لیس جہاز واپس نہیں کر پائی ہے ایک ایک جہاز پہ دس دس ملین ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے اس کنڈیشن میں لانے کے لیے جس کنڈیشن میں آپ نے لیس کی ہوتی ہے تو پی آئی ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ جہاز خرید لیتی ہے تو بھی آپ کی ایک فیوچر لائیبیلیٹی تھی اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ نیویورک کے روٹس ہیں لنڈن کے روٹس ہیں بھائی وہ جب ملیں گے جب آپ کی سیویل ایوییشن آثورٹی کو دنیا کی سیویل ایویشن آثورٹیز مانیں گی کہ یہ صحیح ریگولیٹوری آثورٹی ہے اور آپ کہہ رہے کہ یہ ساری کنڈیشنز تھی جس کی وجہ سے باہر نہیں آئے اور پھر آپ کہہ رہے کہ شاید جان بوجھ کے یہ کیا گیا ہے تو مطلب اب اگر پنجاب حکومت یہ خرید لیتی ہے تو یہ تو ایک کانسپیریسی بن جائے گی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب حکومت بھی کبھی نہیں خریدے گی ناوکیپل حکومت خریدے گی سندھ حکومت کو ایک مرتبہ فری میں آفر کری گئی تھی سٹیل مل انہوں نے بھی نہیں خریدے گی یہ چیزیں ناسور ہیں یہ سو ڈیر سو ارب روپے کا نقصان کرتی ہیں کم از کم سال کا تو مجھے ایک بات بتائیں چلیں پی آئی اے نہیں ہو لیکن میں سوال کر رہا ہوں آپ سے آپ سابق فائنانس منسٹر رہیں نواز شیف صاحب کہتے ہیں ہم نئی ایر لائن شروع کریں گے دو مرتبہ یو ایس میں بھی انہوں نے بات کی آج پہ نادسہ دوبارہ بات کی اب وہ ایر لائن جس کا آٹھ سو ارب روپے کا خسارہ ہے اور اس کو آپ بیلنس شیٹ آلماست کلین آف کر کے دے رہے لیکن پھر بھی سو ارب روپے کا اس کا سال کا نقصان ہے اگر صوبائی حکومت کیا آپ کے خیال میں یہ بوجھ برداشت کر سکتی ہے کیونکہ پنجاب کا بھی تو ابھی بھی آپ نے دیکھا نا جو آئیم ایف کے پروگرام کے تحت جو کیش سرپلس تھا وہ شورٹ فال ہے اس میں اس میں ایک سو ساٹھ ارب روپے ڈیفیسٹ پنجاب کا ہی ہے تو یہ کیسے کریں گے پھر شہداد بھائی یہ مطلب میں کیا بولوں یہ سیسلی مطلب جیسے قوم کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ سے بچوں کو اسکول کو آپ دینی پا رہے ہیں آپ صاف پانی دینی پا رہے ہیں آپ ایرلائن چلانے کی باتیں کر لیں دنیا میں کون سی حکومت آج ایرلائن چلاتی ہے یہ سب چیزیں تو پرائیوٹ سیکٹر کا کام ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ایرلائن چلانے کی ہمارا کام ہے کہ پولیس کو بہتر کریں ہمارا کام ہے کہ کورٹ کچاری کو بہتر کریں پٹواریوں کے نظام کو بہتر کریں اور وہ پنجاب کو کونسنٹریٹ کرنا چاہیے ایرلائن آپ بیج دیں آپ دیکھیں اگر پی آئی اے بیج دیتے ہیں نا تو ایک تو یہ کہ جو پیسے آتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن لیکن جو دو بڑی باتیں ہوں گی کہ ایک نقصان سے بچ جائیں کہ سال کا سال اور دوسرا ہے کہ آپ ایویشن سیکٹر کا کھول دیں گے دنیا بھر سے ہم یہاں پر سرمایہ کار اگر آ رہا ہے ایرلائن کھول رہا ہے ایر انڈیا میں یہ ہوا کہ ہم نے دو سو جہازوں کا آرڈر دیا اتنا بڑا کر رہے ہیں وہ ایر انڈیا کو آپ پہ کسی اچھی پارٹی کو ادھر دے دیتے تو پی آئی اے چالیس پچاس جہاز خریدتا آپ جو سات ہزار سات سو ایمپلوئیز پی آئی اے گئے ہیں اس کو پندرہ ہزار ایمپلوئیز کر دیتے دوسری ایرلائنیں بھی بڑھتیں بکوز آف پی آئی اے ناٹ بینگ گورنمنٹ ایرلائنیں تو آپ کیا اب آگے کیسے بڑھیں دیکھیں جو دس ارب روپے والی بیڈ ہے اس کو تو آویس سے حکومت نہیں منظور کرے گی ایسا لگ رہے دوبارہ پورا یہ پروسیس شروع ہوگا اور آپ کے خیال میں اگر کوئی اچھا ریٹ نہیں مل رہا ہے تب بھی نقصان سے جان چھڑانے کے لیے اس ایرلائن کو بیج دینا چاہیے سر دیکھئے چار سو ساٹھ دن لگتے ہیں اگر پروسیس پورا فالو کرا جائے تو یہ والی بات علیم خان کے اقدم ٹھیک ہے جو انہوں نے کہی ہے تو یہ بالکل پروسیس شروع نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ ایک آپ نے ادارہ رکھا ہے ایسا ایف سی سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیشن سینٹر تو وہ انویسٹمنٹ فسیلیٹیٹ کرے وہ پہلے بلائے ان پارٹیوں کو کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ کیابنٹ کمیٹی کے جو چیئرمنٹ صاحب ہیں ان کا کوئی دل نہیں ہے یہ چیز کرنے کا ایسا ایف سی پارٹیوں کو بلائے ایسا ایف سی پارٹیوں سے پوچھے کہ بھئی کیا تکلیف تھی آپ کو یہ لوگ بھی مطلب سیریس پاکستانی بزنسمن ہیں بھار کی ائرلائن ہیں ان سے بولیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں بتا ہم تمہارے لئے کیا آسانی کر سکتے ہیں ہم کو پی آئی اے وائبل کرنے ہیں اور ہم کو پی آئی اے کو ایک سی ایس دنیا کی بڑی ائرلائن بنانی ہے بتا ہم کیا مدد کر سکتے ہیں وہ سب جو باتیں کرتے ہیں آپ ان کی مانے ایک ٹائم چارج لے لیجئے ایک ٹائم نقصان جو بھی آپ نے چھے سو عرب کا نقصان تو کیا ہے سو عرب روپے کا اور نقصان کر لیجئے جو اگر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ بیٹھ کے بیسٹ پارٹی دیکھیں جو ائرلائن کو بڑی کر سکتی ہے ایکسپینڈ کر سکتی ہے اس کو دیجئے اور اس کے بعد پھر آپ ان تینوں کو بلائیے اس پرائیوٹائزیشن وزیر کو بھی پرائیوٹائزیشن سیکٹری کو بھی اور کیبینٹ کمیٹی آن پرائیوٹائزیشن کے چیرمن عساق ڈار صاحب کو بھی کیونکہ جو خبریں آتی ہیں وہ یہ ہیں اور جو علیم خان بھی کہہ رہے تھے علیم خان نے آدھی پلیم تو خاج آصف کے اوپر ڈال دی کہ ایریشن کا وزیر تو وہ ہے اور آدھا پلیم جو ہے وہ ڈال دیا انہوں نے ڈار صاحب کے اوپر بیسیکلی کہ بھئی مجھے جو بلا ہے وہ کر دیا میں نے تو آپ طرح پوچھئے کہ کیبینٹ کمیٹی یہ کیسے فیصلے کرتی ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ سکسٹی پرسنٹ کا پیسے جو ہیں وہ سو پرسنٹ کی قیمت سے زیادہ مل جائیں گے آپ کو یہ آپ نے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر مفتا اسماعیل صاحب موجود تھے ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں ہے کاروبار کرنا ہم اداروں کو پرائیوٹائز کریں گے لیکن اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں یا تو پی آئی اے کو ریوائم کر کے ایرلائن پنجاب حکومت خرید دے گی پی آئی اے یا پھر ایک نئی ایرلائن جو ہے وہ پنجاب حکومت شروع کرے گی اور جلد آپ کو خوشکبری ملے گی ائر پنجاب کے نام سے